دوپہہ دو بجے سے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور سب کی نظریں آسمانی رنگ کے تمبو پر تھیں جس کے باہر بڑے بڑے الفاظ میں پھل صرف دس روپے کلو تحریر تھا یہ ماہ رمضان کا دوسرا روز تھا پہلے روز ہی سوشل میڈیا پر ریائیتی نرخ پر پھلوں کی فروخت کی اتنی تشریر ہوئی کہ لوگوں کا جمع غفیر امرڈ آیا ہر کوئی سوال کر رہا تھا کہ کتنے بجے پھل بیچنا شروع کریں گے کراچی کے نوجوان مصطفیہ حنیف نے دو سال قبل پھلوں کی ریائیتی قیمتوں پر فروخت کا سلسلہ شروع کیا تھا جو رواز سال تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہے مصطفیہ حنیف خیراتی کام کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی کافی ایکٹیو ہیں کیلے خربوزے اور سیبو سے لدی ہوئی ایک سوزوکی پیک اپ آ کر اس تمبو کے باہر رکھی رضا کارو نے اس میں سے پھل کی پیٹیاں اتار کر تمبو میں رکھی جنہیں دیکھ کر لوگوں کو اتمنان ہوا کہ پھل آ گیا ہے مصطفیہ حنیف کے مطابق تین سال قبل انہوں نے سوچا کہ رمضان میں ایسی کونسی چیز ہے جو سب سے زیادہ فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو تو انہیں فروٹ کا خیال آیا جس کے بعد انہوں نے دس روپے کلو کے حساب سے تقسیم شروع کی اور سوچا مفت میں نہ دیا جائے تاکہ لوگوں کی خودداری بھی متاثر نہ ہو اور وہ اپنے بھرم سے فروٹ لے کر جائیں اور گھر میں فروٹ کھائیں وہ بتاتے ہیں کہ ذاتی زندگی میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں لیکن عام زندگی میں جب فروٹ کی ریڈی سے گزرتے ہیں تو ایک بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے نرخ اتنے زیادہ ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو یہ سوچ سب کی ہے مصطفیہ حنیف بتاتے ہیں کہ ان کے سٹال سے یکم روزان کو چار سو سے زیادہ افراد اپنے خاندان کے لیے پھل لے کر گئے اگلے روز انہوں نے زیادہ آرڈر کیا اور چھ سار سو لوگ اس سے مستفید ہوئے فروٹ کی تقسیم سے قبل لوگوں کو کتار میں ٹوکن تقسیم کیے جاتے ہیں اور وہ یہ ٹوکن سٹال پر دے کر فروٹ لیتے ہیں مصطفیہ حنیف کے مطابق جو پہلے آئے گا اور کتار میں موجود ہوگا اس سے پھل ملیں گے جتنے بیکس بنتے ہیں اتنے لوگوں کو ٹوکن فراہم کرتے ہیں ایک تھیلی میں تین کیلے ایک سیب اور ایک خربوزہ شامل ہوتا ہے دو کلو کے قریب وزن کے اس فروٹ سے پانچ سے چھے افراد بہ آسانی فروٹ چارٹ یا فروٹ کھا کر روزہ افتار کر سکتے ہیں پاکستان کے بانی محمد علی جنہ کے مزار سے نصف کلومیٹر دور جیل روڈ پر بائی پاس کے نیچے فٹبات پر یہ سٹال لگا گیا ہے یہاں کتار میں کھڑے لوگوں میں مزدور نیجی سیکیورٹی کمپنیوں کے ملازمین سمیت پردہ پوش خواتین بھی شامل تھی زینب بی بی ہاتھ میں فروٹ کی تھیلی لیے کھڑی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ دوپہر بارہ بجے سے یہاں کھڑی تھی اور فروٹ لینے میں کامیاب ہو گئی حالانکہ دھکم پیل میں وہ گر بھی گئی تھی وہ بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں نو سال تک پولیو ویکسینیٹر کے طور پر کام کیا اب بیمار ہوں سولہ اور سترہ سال کی دو بچیا ہیں انہوں نے کہا کہ روزہ ہے فروٹ کھانا ہے میں یہاں آگئی اور یہ فروٹ لیا اب کال بھی آؤں گی مزدور محمد علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ فروٹ عام بازار سے لیں تو تین سو روپے سے زیادہ لگ سکتے ہیں مگر یہاں اس کی خریداری کے لیے انہوں نے محض بیس روپے ادا کی ہیں اسی طرح عمر خان نے بتایا کہ مہنگائی ہے ہر کوئی فروٹ ایفورٹ نہیں کر سکتا اس لیے ہم یہاں آئے ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کا پیٹرل لگ رہا ہے انہیں فائدہ نہیں ہے فائدہ صرف آس پاس کے لوگوں کو ہے مصطفیہ حنیف کا اپنے ہی نام سے ٹرسٹ موجود ہے اتیاد جمع کر کے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ روان رمضان میں جو پھیل یومیا ایک لاکھ شتر ہزار روپے کی مالیت کے لائے ہیں گزشتہ سال اسی مقدار کے پھیل نوے سے پچانوے ہزار میں لیتے تھے تقریباً ڈبل کا فرق آ گیا ہے اور جیسے جیسے دن بڑھیں گے قیمتیں بڑھتی جائیں گی رزاکارو کی مدد سے تین گھنٹوں میں پیک کیے گئے یہ پھیل صرف ایک گھنٹے میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور کئی لگوں کو خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا